اسلام علیکم دوستو میں ہوں سعاد علی بہت عرصے کے بعد پھر میں ایک دفعہ ایک نیا ٹیوٹوریل لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں میں ٹیوٹوریل بتاؤں گا اپنے ایک نئے پروجیکٹ کا جو میں نے ابھی ابھی فائنل کیا ہے پہلے ہم اس کو سنیں گے اس کے بعد اس پہ ڈسکس کریں گے جی انیا کے ترو موکھے توں آزمائے دے انیا کے ترو موکھے توں آزمائے دے انیا کے ترو موکھے توں آزمائے دے در در نئے دے مجھے دل کھے جلائے دے در در نئے دے مجھے دل کھے جلائے دے ساتھ بنی دے یوں پیوں تڑ پائے دے انیا کے ترو موکھے توں آزمائے 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 دے مات ہر گھڑی پائے سکاں تنجھے پیار لائے دیوانی تھی پھیرا پائے تنجھے دیدار لائے مات ہر گھڑی پائے سکاں تنجھے پیار لائے دیوانی تھی پھیرا پائے تنجھے دیدار لائے سکاں تنجھے دیدار لائے انیا کے ترو موکھے توں آزمائے دے انیا کے ترو موکھے توں آزمائے دے آپ یہ پورا گانا دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں دو فولڈر میں نے بنا دیا ہیں ایک میوزک اب یہ پورا ووکلز میں اس میں تھوڑا آٹومیشنز اور یہ اس کے ساتھ کھیلا ہے باقی جو ہے نا یہ میوزک اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے کم انسٹرومنٹ ہیں اس میں پھر بھی اس کی فلفلنس اچھی آ رہی ہے اصل میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ جب بھی ایک میوزک پروڈیوز کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پوری پروڈکشن آنی چاہیے ڈرمز جو ہے وہ پاپ ڈرمر سے اٹھائے ہیں تو اس کو جو ہے نا میں نے ڈیزائن خود کیا ہے کہ کیسے پلے ہونا چاہیے تو وہ میں نے کیا ہے اچھا اس کے ساتھ میں نے بے سیٹ کیا ہے یہ یعنی بتانے والی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اتنی ہیوی ارینجمنٹ ہو صحیح ہے نا بس ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا ایک انسٹرومنٹ دوسرے کے ساتھ سب سے پہلے ہی میچ ہونا چاہیے اچھا یہ نیکسس کے میں نے دو پلگنز اس میں یوز کیا ہیں یعنی اگر ان کو دیکھا جا ایک دو تین چار پانچ چھے سات یعنی سات پلگنز میں یہ پورا گانا پلے ہو رہا ہے اور باقی جو ہے نا اس کے وکلز پہ میں نے کام کیا ہے کہیں پہ جو ہے نا یہ وکوڈر اس پہ کیا ہے وکوڈر کہیں پہ وکوڈر لیفٹ پہ جا رہا ہے کہیں پہ وکوڈر رائٹ پہ جا رہا ہے اور جو ہے نا کہیں پہ یہ سینٹر پہ آ رہا ہے وکوڈر اور یہ پھر میں نے ڈلیز اس کے ساتھ کھیلا ہے یعنی اس میں اس ٹریک میں ٹوٹل ہمارے پاس پلے ہو رہا ہے اچھا جو میں نے انسٹرومنٹس یہاں پہ کیے ہیں پلے اس کو بنانے کے لیے وہ ڈرم بیس کارڈ اور یہ یہاں پہ جو ہے نا یہ ورچوال گٹار کا دیکھیں یہ بلکل سمپل رہی ہیں اس کے بعد پیڑز ہیں اور یہ نیکسز وغیرہ جو ہے نا یہ جو بھی ہے وہ پلے ہو رہا ہے تو بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں میں کہ ضروری نہیں کہ بہت سارے انسٹرومنٹ بھرنے سے آپ کی ہیوئی آرینمنٹ لگتی ہے آپ جو بھی کریں یعنی ایک تو ٹیسٹ اس کا برقرار رہے اور آپ جو ہے نا یعنی ایسے سمجھیں کہ جو بھی ڈرمز اگر ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بیس جو کر رہے ہیں تو بیس کا ٹون ہمارے ڈرمز کے ساتھ میچ ہونا چاہیے صحیح ہے نا اس کے بعد ہم اگر پیڈز میں نے یوز کی ہیں تو وہ پیڈز کے سٹائل پہ کونسے آکٹیو پہ پلے ہونے چاہیے وہ دیکھا ہے پھر میں نے جو پیانو اس میں اٹھایا ہے پیانو کے جو کارڈز بج رہے ہیں تو اس میں بھی جو ہے نا یہ ہے کہ اس کا آکٹیو مطلب رکھتا ہے یہ تو آپ جو بھی سیکوینس کریں سب سے پہلے آپ کے ذہن میں وہ چیز آنی چاہیے اس کے بعد آپ پروڈیوز کریں گے یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ پورا پروڈیوز کیا ہے میں نے انکلیوڈن مکس ویدن آر میں ایک گھنٹے میں یہ پورا پروڈیوز بھی ہوا ہے اور مکس بھی ہوا ہے اس میں جو بھی یہ پلے ہو رہا ہے وہ بلکل بھی راکٹ سینس نہیں ہے یہ بلکل سمپل ہے سمپل بیٹ ایک بیس پیٹرن جو ہے نا یہ جہاں پہ میں نے یہ کلرس چینج کیے ہیں وہاں پہ بس یہ بیسوں میں بیریشن آیا ہے یہ باقی ایک ہی میں نے جو آنا ایک گرورو بنایا ہے باقی قرس میں جو آنا جہاں پہ بیریشن جو آ وہ میں نے جو آنا الگ سے اس کو کلر کر دیا ہے باقی ایک ہی یعنی کچھ چینجز ہی نہیں ہے سیم لوپنگ ہے سیم ہی چل رہا ہے باقی جہاں پہ میں نے یہ میرا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ میں ویریشن دیتا ہوں جس انسٹرومنٹ کی اس کو ایک کلر اسین کر دیتا ہوں تو یہ پورا سیکنز یہ ہے اور مجھے فیڈ بیک دیں کہ اور مزید ٹیوٹوریل مجھے کس چیز پہ بنانے چاہیے کیونکہ ایک عرصے سے ہم ڈسکنیکٹ رہے ہیں تو وہ کمیٹ میں مجھے بتائیں جتنا مجھے پتا ہوگا میں آپ کو وہ ضرور بتاؤں گا تو ملتے ہیں نیکس ٹیوٹوریل میں آزمائی دی